اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ویلکم کرتی ہوں آپ کو رسپے زندہ کچن میں آج میں آپ لوگوں کے لئے لائی ہوں ایک بہت یونیک اور ریفریشنگ ڈرنک کی رسپی جی ہاں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ رمضان المبارک میں سارا دن روزہ رکھنے کے بعد شام کو طبیعت میں بہت سستی آ جاتی ہے اور بوجلپن تاری ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ آگے جو جیسے گرمیوں کا موسم آ رہا ہے تو اس میں بھی یہ شربت یا ڈرنک جو ہے وہ آپ کی بہت کام آنے والا ہے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی گھڑ اور لیمن کے شربت کی رسپی تو چلیے رسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس رسپی کو بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ 250 کرام کے قریب گھڑ لے لیا ہے تقریباً ایک کپ کے قریب گھڑ ہوگا اس میں میں نے ہاف کپ پانی ایڈ کر دیا ہے کونٹٹی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ نے دو کپ گھڑ شامل کیا ہے تو ایک کپ پانی ڈالیں گے یعنی جتنا گھڑ ہم ڈالیں گے اس کے حاف ہم نے پانی ایڈ کرنا ہے پانی ڈالنے کے بعد دیکھیں بوائل آنا سٹارٹ ہو گیا ہے اور ہم نے گھڑ کو ملٹ کر لینا ہے اچھی طرح سے چھوڑا سا مکس کر لیں گے اور اس وقت تک ہم نے اس کو ہلکی آج پہ پکانا ہے جب تک کہ گھڑ جو ہے ملٹ ہو جائے دیکھیں گھڑ جو ہے وہ سارا ملٹ ہو گیا ہے یہاں پہ میں نے ڈیٹ ٹیبل سپون کے قریب چینی ایڈ کر دی ہے چینی ایڈ کرنے سے جو گھڑ کا فلیور ہے وہ منٹین ہو جاتا ہے اور اچھا سا ایک فلیور آ جاتا ہے اب تھوڑی دیر اس کو ہم نے ہلکی آج پہ پکانا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے تقریباً دو لیمن کا جوز جو ہے وہ میں نے نکال کے اور اس میں تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریب لیمن جوز ایڈ کر دیا ہے لیمن جوز ڈالنے کے بعد اس کو مکس کر لیں گے اگر آپ اس شکر یا گھڑ کی شربت کو زیادہ دنوں کے لیے سیو کرنا چاہتی ہیں تو آپ اس میں ٹاٹری بھی یوز کر سکتی ہیں تو میں اس کو اس میں میں نے لیمن جو ہے وہ ایڈ کیا ہے یہاں پہ دیکھیں فلیم میں آف کر کے اور اس کو تھوڑی دیر تھنڈا ہونے دوں گی جب یہ شربت ہمارا تھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد میں نے ایک جگ لے لیا ہے دو سے تین ٹیبل سپون کے قریب میں نے یہ جو گھڑ کا ہم نے سیرف بنا کے رکھا تھا یہ میں نے جگ میں ایڈ کر دیا ہے اور اوپر سے ہم نے تھنڈا پانی جو ہے وہ ڈال دینا ہے اسی طرح سے اگر گلاس میں آپ بنائیں گی تو ایک ٹیبل سپون ہم نے گھڑ سیرپ ایڈ کرنا ہے اور اوپر سے ہم نے تھنڈا پانی ایڈ کر دینا ہے اس کے ساتھ تقریباً لیمن جوز جو ہے وہ میں نے دو ٹیبل سپون میں نے لیمن جوز جگ میں ایڈ کیا ہے اور ایک ٹیبل سپون میں نے گلاس میں ڈال دیا ہے کچھ میں نے لیمن کے سلائسز ایڈ کر دیا ہیں اچھی طرح سے لیمن کو دھو کے اور اس کی چھوٹے سلائسز کٹ کر کے وہ آپ نے ایڈ کر دینا ہے بہت اچھا سا اس کا ٹیسٹ آ جاتا ہے یہ تخم لنگا میں نے تقریباً دو ٹیبل سپون لے کے اس کو میں نے آدھے گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو دیا تھا جب یہ اچھی طرح سے پھول گیا ہے تو اس کو بھی میں نے اس طرح سے چکر میں چکر کے یا گھڑ کے جو شربت ہے اس میں ایڈ کر دیا ہے تقریباً دو ٹیبل سپون میں نے تخم لنگا جگ میں ڈالا ہے اور ایک ٹیبل سپون میں نے گلاس میں ایڈ کیا ہے اس سٹیج پہ آپ چاہیں تو اس میں کالا نمک بھی ڈال سکتی ہیں اور آپ چاہیں تو اس میں آئس کیوبز بھی ایڈ کر سکتی ہیں لیکن چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی موسم جو ہے وہ اچھا خاصا تھنڈا ہے تو اس لیے تھنڈا پانی یوز کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے تک کہ گلے وغیرہ خراب نہ ہوں تو میں نے اس میں آئس کیوبز ایڈ نہیں کیے ہیں گرمیوں کے موسم میں اگر آپ یہ شربت بنائیں تو آپ آئس کیوبز ضرور ایڈ کریں ٹھنڈا پانی میں نے ڈال دیا ہے تو اس سے بھی اس کا ٹیسٹ وہ بہت اچھا نکل کے آئے گا یقین کریں کہ سارے دن کی تکاوت وہ دور ہو جاتی ہے اس شربت سے بہت ہی ریفریشنگ بہت ہی مزیدار یہ ہمارا گڑ کا شربت منٹوں میں بن کے ریڈی ہو کیا ہے اب آپ اگر گرمیاں آ رہی ہیں جیسے کہ گرمیوں میں بھی آپ اس شربت کو بنائیں اور انجوئے کریں تو آئی ہوپ کہ یہ آج کی چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لئے ضرور ہیلپل ثابت ہوگی میرے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے میرے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ بھی یہ گڑھ اور لیمن کا جو لیمون کا شربت ہے یہ گھر میں بنائیں اپنے گھر والوں کو پلائیں افطار میں جو سارے دن کی تھکن اور سستی ہو جاتی ہے اس کو دور بگائیں تو مجھے اپنی دعاو میں یاد رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ